دانکہ کی چھوڑ بھولنا سیکھئے یہ زوہیر ابن قیس کی مزار لیبیا میں مزار ہے یہ ڈھانے سے پہلے شہیت کرنے سے پہلے یہ شکل ہے اس مزار پاک کی اور یہ بم رکھنے کے بعد کی شکل بم سے اڑایا پہلا بم اسپورٹ کے بعد کی شکل دوسرا بم جب اسپورٹ گوا قبر کے پاس رکھ کر تو قبر کے پرکچے اڑے پتھر اڑے دی بارش ٹوڑ گئی لوہے کی راڈے گل گئی پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے مگر زوہیر ابن قیس نے ان کے باطل عقیدے پہ ایسے تماشا مارا کہ قبر کے پتھر اٹھا ہے جسم سلامت نظر آ رہا ہے اور جسم سلامت ہو کے کہہ رہا ہے خبیشو تم میرے نبی کو مردہ کہتے ہو جب میں غلام مستویہوں کے زندہ ہوں چودہ سال تک کہ میرے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی تو میرے آقا کے جسم کو کیسے مٹی کھا سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حجر ابن عدی رضی اللہ یہ بھی صاحب یہ رسول بیروت میں مزا اب میں نہیں کہتا یہ آتنگواد وہابی آتنگواد ہے یہ دہشتگردی وہابیوں کی دہشتگردی ہے یہ بیروت کے ایک چینل کا انکر خود کہہ رہا کیا کیا انہوں نے حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کی قبر پر رات میں گئے چالیوں کو توڑا اور توڑنے کے بعد قبر کو خودا جسم کو نکالا جسم کو نکال کر گمنام جگہ پر لے گئے بڑی عجیب بات ہے یار ان کی اقلوں پر پردے دیکھو کیسے پڑے ہوئے ہیں اور شیطان ان کے دلوں پر کیسے ہاوی ہو کے بیٹھا ہوا ہے دل کو شیطان نے اپنے کابوں میں اور اپنے مٹھی میں کیسا کر لیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں خبیض حجر ابن عدی کی جسم مبالک زہر باہر آ رہا ہے سلامت زہر ابن قیس کا جسم سلامت یہ صحابہ کے نبی کے غلاموں کے جسم نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں جسم کو نکال رہے ہیں لے جا رہے ہیں مگر اقل نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا مذہب کتنا باطل ہمارا دھرم کتنا باطل اور سنیوں کا مذہب کتنا حق کہ انہوں نے لاشے جسم تو آج نکالی گئی اور دب نکالی جب نہیں گئی تھی تب بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ارے صحابی تو صحابی ولی کے جسم کو قبر نہیں کھاتی تو مذہب تو وہی حق ہے نا اور اب میں بڑھ کر ایک چیلنج کر رہا ہوں دیوبندی بھی سنیں اور غیر مقلد بھی سنیں اور انشاءاللہ یہ نیٹ پر چیلنج میں اپنے نوجوانے سے کہوں گا کارٹ کارٹ کے یہ اتنی کلپ جو میں چیلنج کر رہا ہوں بس اتنی کارٹ دو میری تقریر کا کل حاصل ہے یہ وہ تقریر ہو ختم ہو جائیں گی اگر میں اس کے بعد تقریر نہ بھی کرو تقریر کا حق ادا ہو جائیں گا میری حقانیت اس سے ظاہر ہو جائیں گی میرے مذہب کی حقانیت ظاہر ہو جائیں گی صرف اتنی کلپ کارٹ کے جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلا ہو جو میں اب جملہ کہنے جا رہا ہوں میں تمام دیوبندی وحابیوں کو کہتا ہوں تم نبی کو مردہ کہتے ہو تمہارے ملہوں نے لکھا نبی مردہ ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے مٹی میں مل گئے تم نے ہمیں آزمایا تم نے محید دین علیہ کی قبر کو گھوڑا جسم سلامت نکلا تم نے حجار ابن عدی کی قبر کو گھوڑا جسم سلامت نکلا تم نے حضرت زوہر ابن قیس کی قبر کو گھوڑا جسم سلامت نکلا ہمارے بدلگوں کے جسم سلامت نکلتے رہے تم دیکھتے رہے تب بھی توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اچھے ہو تو محمد ابن عبدالواحب نجدی کی قبر کو گھوڑ کر اس کی لاش دکھا دو اگر سلامت نکل جائے تو میں بھی مان جاؤ کہ تمہارا مذہب سچا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت جشن آمد امام المریاء نعرے تکبیر معین المشاہد نعرے تکبیر نعرے رسالت تم تو ہمیں اجمع چکے اب ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں محمد ابن عبدالواحب نجدی کی قبر کھوڑو نکالو دیکھو کھیڑے مکڑوں کے ساتھ کوئلہ بن کے نہ نکلے تو خدا کی قسم میرا نام کا کتہ بال لینا تمہارے مذہب کی حقانیت کی تصدیق کر دوں گا کھوڑو اسماعیل دہلوی کی قبر کو ہمت ہو تو کھوڑو اشنب علی تھانوی کی قبر کو کھوڑو رشید احمد گنگوہی کی قبر کو میں جانتا ہوں تم خود نہیں کھوڑوں گے تمہیں خود معلومیں مرنے سے پہلے ہی عذاب میں تھے مرنے کے بعد کیا حال رہے ہوں گے تم خود جانتے ہو تمہیں خود پتائے کہ ہمارے ملہوں کو جو ہم نے بذرگ سمجھ کے گاڑا قبر کی مٹیوں نے کب ان کا نام و نشان مٹا دیا جب تم نے دیکھا کہ ہمارے بذرگوں کا نشان نہیں تو ہم سنیوں کے بذرگوں کی بھی نشان کو برقرار رہنے نہیں دیں گے اس لئے تم نے یہاں تک وات کا کھیل شروع کیا ہے اس لئے تم بم پھوڑتے ہو اس لئے تم قبروں کو کھوڑتے ہو سوہیر ابن خجر کی قبروں کو کھوڑا ہے ان خبیصوں نے ان کی چورت دیکھو یار ہاتھ نہیں لرستے ان خبیصوں کے جب ایک صحابی رسول کی قبروں کو کھوڑ رہے ہیں اور اسلام تو ابھی کیا بتاتا ہے ابودعوت شریف کی حدیث کیا پڑتے ہیں خبیص کے بچے ابودعوت کی حدیث ہے عمر ابن حضم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسولہ کہتے ہیں میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھاؤں آقا کی نظر مجھ پہ پڑی چلال تاری ہو گیا سرکار کے چہرے اقدس پر اب بڑے چلال میں فرمایا اے ابن حضم قبر سے ہڑ جا نہ تو قبر والے کو تخلیب دے نہ قبر والا تو جہے تخلیب دے کہای رسول اللہ قبر سے ٹیک لگانے سے بھی صاحب قبروں کو تخلیب ہوتی ہے فرمایا ایسے ہی صاحب قبروں کو تخلیب ہوتی ہے جیسے زندہ کو تخلیب ہوتی ہے